بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاریڈ ہنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی آئی ایم ایف کا سٹاف لیول پہ تو ایگریمنٹ جو ہے جیسے کہ فائننس منسٹر مفتہ اسماعیل نے انانس کیا کہ شاید ایگریمنٹ جو ہے انہوں نے اور ڈیمانڈز دیئی ہیں بھارک 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 جو ڈیمانڈز آئی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے ایک تو تیس ہزار روپیہ پر ٹن الپی جی کا لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ لگائیں اس کے اوپر وہ جس سے کہ سیلنڈر میں بھر کے گھروں میں پہنچنے علی گیس بھی مہنگی ہو جائے گی اور کافی سبسٹینشل اماؤنٹ ہے یہ تیس ہزار روپیہ پر ٹن جو ہے پندرہ کیجی کے اوپر اگر آپ اسے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کریں تو وہ دو تین سو کافی بنتا ہوں دوسرا اور جو کہ بالکل غریب لوگ یوز کرتے ہیں دوسرا ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کے ٹریف جو ہیں وہ اناؤنس کر دیں پہلے اور ان کی امپلیمنٹیشن اور گورمنٹ جو ہے اس کی جو فزکل میئر کے طور پہ اس کو ہم لیتے ہیں پرائیسز کو that should go away گورمنٹ اس پہ ٹیکس لگائے اور تیسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیمانڈ انہوں نے کیا ہے وہ آج لاؤ بشت پیش پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ انٹی گرافٹ لاؤ جو ہے اسے انیکٹ کیا جائے انٹی گرافٹ لاؤ کا مطلب ہے گرافٹ کرنا آپ کسی کئی چیز لگاتے ہیں پیوند کر دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی توفے تحائف نہ لیں اور انٹرنیشنل جو ڈیفینیشن سمجھی جاتی ہیں اس لاؤ کی جو کانوٹیشنز ہیں جو اس کی کرولریز ہیں اس میں کوئی بھی چیز جس کی مالیت پنتالیس ڈالر سے زیادہ ہو وہ آپ ایزے توفے کے طور پر ایکسپٹ نہیں کر سکتے from a person جو کہ آپ کے کسی بھی ڈیسین کا بینیفیشری ہو سکتا ہے in business or in other terms اب یہ بڑی سٹرینج بات ہے کہ یہ بھی آئی ایم ایف کا بھی یہ concern ہے اس پہ مزید بات چیت کرنے کے لیے ہم نے ایک دفعہ پھر ایک سینئر جنرلسٹ کو جو آگے بھی ہمارے مہمان ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہم نے ایک دفعہ پھر انہیں مدعو کیا ہے تاکہ اس پہ بتا سکیں کہ ان کی کیا connotations اور importance کے ہے افتخار شرائی صاحب آپ ڈان کے بیورو چیف ہیں تھوڑا سو بتائیں ہمیں شکریہ طایر صاحب انفیکٹ بڑا اپنے comprehensive way میں بتایا ہے کہ آئی ایم ایف کے جو پاکستان کی economy کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے پہلے بھی ایک demand list ڈے کے آیا تھا اور اگرچہ بڑے unpopular decision تھے اور ان کا impact عام آدمی پہ آیا ہے negatively لیکن اگین میرے خال میں برسہ برس سے ہم سے یہ demands کی جاری تھی کہ آپ ایسا کریں تو اب یہ بھی میرے خال میں جو ایک تہی demand آئی ہے اگرچہ بڑی justified ہے اگرچہ میں اس وقت لگ رہی ہے جیسٹیفائیڈ ہے کونسی انٹی گرافٹ علی انٹی گرافٹ علی بالخصوص میرے خال میں کیونکہ پاکستان میں corruption اپنے جگہ پہ ایک بہت بڑا problem ہے اور آپ کی جو پچھلی گورنمنٹ گزری ہے اس کا تو slogan ہی یہی تھا کہ اس ملک کے اندر جو بلا کی corruption ہے اس نے ہی اس ملک کو کہیں پیچھے دھکیل دیا ہے تو میرے خال میں اب ایک financial institution کی جانب سے OBIIMF کی طرف سے اس طرح کی demand آنا تو مجھے لگتا ہے کہ اب دنیا کا اتنا بڑا معتبر ادارہ بھی اس پاک کو اب بڑا سیریس لی دیکھ رہا ہے کہ جب تک اس ایرے کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا پاکستان کے اندر میریڈ کے decision making ہے وہ نہیں ہو پائے گی اور اگر ہم پاکستان کی economy کو ٹھیک کرنا بھی چاہیں تو شہد یہ بھی ایک بہت بڑی hurdle ہے جس کو عبور کرنا بڑا ضروری ہے لیکن اس کے بھرک صاحب دیکھیں پچھلے عرصے میں جو انہوں نے NAP last کو amend کیا ہے میرے خال میں اس پر پوری دنیا حیران ہے گویا کہ آپ نے کابینہ وفاقی وزراء اس کے بعد صوبائی کابینہ اس کے نیچے جو ان کے community's کے facilities ہیں ان سب فیصلوں کو آپ نے NAP کے دیرہ کار سے نکال دیا ہے تاہیون کہ آپ نے جو مختلف projects کے اندر جو کوئی anomalies ہیں کوئی ایک طرح سے procedure کی mistakes ہیں ان کو بھی آپ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر بھی NAP question نہیں کر سکتا تو اگر آپ نے ایک طرف یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ سے یہ demand کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس وقت دنیا کیا دیکھ رہی پاکستان کو کس طرح دیکھ رہی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا فیٹ اپ کے جانب سے بھی اسی طرح کی demands آئیں اور پھر شروع میں ہم نے کیا ایک تاثر دیا ہے کہ شاید پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے نہ تو money laundering ہو رہی ہے نہ تو tire financing ہو رہی ہے نہ پہ یہاں پہ کچھ اور اس طرح کے معاملات ہیں بہت ultimately ہم نے ان چیزوں کو accept کیا اور ان کو address کیا اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا تو میرا خیال میں اب بھی یہ demands ہمیں اس پہ یقینی طور پہ حکومت وقت اور کچھ اور لوگ ضرور مصطرف ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوالے سے انہیں شیٹ اپ ہمیں خود لینا چاہیے تھا رہا در کہ ہمیں ایک عالمی دارہ بتا رہا ہے فیٹ آف فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کا تو اس border پہ تھا جہاں سے ہمارا دنیا سے ایک قسم کا رابطہ ہوتا ہے سیم جو ہے کہ وہاں سے آگے نہ جائے ہم دنیا میں خرابی تو نہیں کر رہے ہیں یا ہماری law کی کمزوری کی وجہ سے دنیا میں خرابی تو نہیں ہو رہی یہ یہاں سے باہر نہیں ہے یہ ایک سپورٹ نہیں ہے یہ تو امپورٹ ہو گئے ایک طرح سے انہوں نے اندر گسکے آپ کے سسٹم کے اندر کہا ہے کہ اپنے سسٹم کو ٹھیک کرو کہ کرپشن نہیں کرنی اور کن لوگوں کو جو حکومت وقت ہے جو بیروکریسی ہے جو سارے بینیفیشری ہوں گے سیول انڈ ملیٹری بیروکریسی جو پرچیز کرتی ہے تو بڑا یہ انیوزیل نہیں ایک ایسے ادارے کی طرف سے جو کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ خرچیں گے اتنا اور کمائیں گے اتنا تو آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈاکٹر ہے آپ کو ٹھیک کرنے آتا ہے کیا آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ جو خرچوں میں ڈسپلن ہیں آپ کا جو فزکل ڈسپلن ہیں اس کی ایک بڑی وجہ حکومت وقت اور بیروکریسی کی کرپشن ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میرا خواہل میں کہ یہ ایک ون اف دو میجر مجھے لگتا ہے اور آپ اور میں اس بلک پر رہتے ہیں اس بلک کے نظام ہم بڑے کلوز لیواج کرتے ہیں آئی ایم ایف کے جائزہ مشنز آتے ہیں سے بھی لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کو تو تسلیم طائر صاحب کرنا پڑے گا کہ ہمارے سسٹم کے اندر کرپشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے بیروکریٹک ہرڈلز اپنے جگہ پہ ہیں کہ جب چیزیں ہم ٹائم پہ شیٹ نہیں کر سکتے ان کو ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے وہ ایک اپنی جگہ پہ لیکن اگین یہ جو گرافٹ ہے اس کا ایک بڑا امپورٹن رول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر چھوٹے سے لیول سے لے کے تو ٹاپ لیول تک جب آپ جب تک آپ لوگوں کی مٹھی کرام نہیں کرتے تب تک آپ کے جاہز کام نہیں ہو پاتے جو کام ریکارڈنگ ٹو بک ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پاتے تو چیزہ یہ کہ آپ کسی اور ادارے کی کوئی ڈیمانڈ ہو جس کے نتیجے میں آپ نے چیزوں کا اڈریس کرنا ہو اور وہ کر پائیں تو میرا خیال میں یہ آپ ضرور ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آئی ایم ایف جس ادارہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں اس قدر گھوز جائے اور اس پہ قانون سازی کی بات کرے گویا کہ پارلیمنٹ اس طرح سے ہم کہیں گے کہ ایڈوائیس آئی آئی ایم ایم ایف کی جانب سے پاکستان کی سپریم ادارہ پارلیمنٹ کہ اس حوالے سے بھی آپ کو قانون بنانے پڑھیں گے اگر آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ آپ نے آگے پڑھنا ہے تو ایک طرح تو میرا خیال میں ہمیں اس بات پہ کہیں نہ کہیں اتمنان کا اظہار کرنے چاہئے کہ ایک ادارہ اس ادارے کے جانب سے سپورٹ آئی اور پاکستان کے اندر وہ اناثر کہ جو اس طرح کی قانون سازی کے راستے میں رکاوٹ ہیں ان کو ایک بڑا سٹرونگ میسیج بھی ہے کہ اس ملک ایکوانوی تب چپ چلے گی جب تک اس طرح کی کامانین بنائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال میں یہ ایک وقت کی ضرورت ہے اور اگین جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بنیادی طور پر ہمارا اپنا انیشیٹیو ہونا چاہیے تھا رادر یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات پر کالمی ادارے کو انٹرونشن کرنی پڑ لیئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ فرق پڑے گا میرا خیال ہے پڑے گا دیکھیں اگرچہ پچھلی گورنمنٹ گفتگو انیشیٹ کرتے ہیں پھر چھوٹے موٹے میز لیتے ہیں آپ اگرچہ پچھلے دور میں آپ نے دیکھا ہے ویسل گلور کانون لے کے آئے تھے اگرچہ کوئی ویسل زیادہ بجی نہیں ہے لیکن اگین لوگ الیرٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے کوئی انہیں واش کر رہا ہے یا یہ فورم ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے تو یہاں پہ بھی میرا خیال میں اب کرپشن جو ہے بڑا ایک ڈیلیکیٹ ایشو ہے اور ساتھ میں اس کی جو آپ وہ کہتے ہیں اس کی وہ مختلف اقتف سے فورمز اب بن گئی ہیں ایک طرح سے آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہارٹ کیس لے لے کے آئے گا آپ گھات میں کوئی بریف کیس دے گا جو کوئی گوٹس کی شکل میں آپ کے حوالے کرے گا اب تو کہا یہ جاتے ہیں کہ آپ فیصلے یہاں کر رہے ہوتے ہیں اور پیمیرز کہیں آپ کو لنڈن میں ہو رہی ہوتے ہیں دبائی میں ہو رہی ہوتی ہیں یا نیوی یارک میں ہو رہی ہوتی ہیں تو میرے خال میں ان چیزوں کو پکڑنا اتنا آسان تو نہیں ہوگا لیکن کہیں کہیں لگتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی ترازیکشنز کی ہیں اور آپ کی جاننے والے آپ کی فیملی میں سے کچھ لوگوں کے احساس اچانک بڑھ گئے ہیں تو کہیں کہیں سے انویسٹیگیشن کر کے آپ کی طرف معاملات آسکتے ہیں تو ایک خوف کے ایلیمنٹ رہے گا اگر ایسا قانون آ جاتا ہے لیکن نیو لوگ تو مینڈ ہو گئے ہیں کہ اب تو وہ برڈن آف پروف نہیں وہ تو ہے لیکن اگر یہ ڈیمانڈ آف آئی ہے ایسی تو اس کو لے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کی ہے اس کو ریوزٹ کرنے کے حوالے سے بھی آپ سے آپ سمجھیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہونا چاہیے میرا خیال میں دیکھیں اس سے پہلے جو بیعث ہم کرتے رہے وہ کیا کرتے رہے ہیں خود پچھلی حکومت کی کابینہ کے اندر کتنی لوگ تھے جن کے کانفرٹ پینٹرس تھا وہ ہے کہ عبدالعزاق دعوت صاحب آپ خسرو بختیار صاحب کی بات کریں ایمن کہ حماد عزر صاحب انڈیسٹلیسٹ ہیں یہ لوگ ندیم ندیم بابر بالکل یہ وہ لوگ تھے جو خود بزنس کر رہے تھے اور وہ پارٹ آف ڈیسیجن نیکنگ باڈیز بھی تھے تو میرا خیال میں اس طرح کے قوانین ضرور بننے چاہیے جس کے نتیجے میں لوگوں کو چیک پیا کہا جائے اور ایسے لوگ کہ جو پرسل گینز کے لیے کسی فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کے لیے فورم پر آخری قویسٹن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے پر چیزیں چل رہی ہیں آگے جا رہی ہیں چیک کوئی گورنمنٹ آج ہے لیفٹ رائٹ طریقہ انصاف مسلم لیکنون پیپلز پارٹی یا کوئی کھولیشن کوئی بھی آئے ایک میڈین پہ کرپشن کے اگینس جو ہے وہ ایک سنٹیمنٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے اور رائے ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ یہ بہرحال ایک ایسا ناسور ہے جسے ختم کرنا چاہیے دیکھر طریقہ صاحب معاشرے میں ڈسپیریٹی جس انداز میں تیزی سے بڑھ رہی ہے بلکو انیکویلٹی بلکو انیکویلٹی آپ بلکو لا ٹھیک کہہ رہے ہیں انیکویلٹی جس ایسی سے بڑھ رہی ہے کچھ لوگوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے فاقوں پہ ہیں اور ایک طرف یہ ہے کہ ان کے لیے ایک دن میں لاکھ روپے خرج کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ظاہری سے بات ہے اس کے اوپر بھی ایک نیریٹیو بنا ہے وہ نیریٹیو الائیو رہے گا اور سیاستدانوں کے لیے اور پالیسی میکرز کے لیے بڑا ایک اچھا موقع ہے کہ اگر کوئی گھنٹی کہیں سے بجی ہے اور وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ سیرے کو اڈریس کریں تو اس سے پہلے کہ کوئی ایک سیول آنڈریس کی فضا بنیں اس سے پہلے کہ کوئی اور معاملات خراب ہوں تو ہمیں خود اس پر اینیشیٹو لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور آنے والی حکومتوں کو بھی اس بات کو ریالائز کرنا چاہیے اگرچہ فادسیہ کاف وہ کہتے ہیں نا پولیٹکس لوگ ضرور کنڈیم کرتے ہیں پچھلی گورنمنٹ کو کہ شاید وہ چیزوں کو ان کی اصل حقائق سے زیادہ کو بڑھ کے بیان کر رہی ہے لیکن بارحل اس بات پر سارے متفقیق ہیں کہ اس ملک کے اندر کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اسی کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جا سکتا تب تک معاملات آکے نہیں بڑھ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے ساتھ ایک کاؤنٹیویلٹی اور پچھلی عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لاز ایسے بھی لائے جا رہے تھے دائر صاحب جس کے اندر بالخصوص بیروکریٹس کی پرفارمنس کو جج کیا جا رہا تھا اور اس ججمنٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو یا تو پرموشن دی جانی تھی یا پھر ان کو نوکرے سے فارق بھی کیا جانا تھا تو میرے خیال میں جب تک آپ اس طرح کے چیزیں نہیں رکھیں گے تو لوگوں کو تو پھر یہ ہوگا کہ ان کے پاس لا محدود اختیارات ہیں کہ کاؤنٹیویلٹی کوئی ہے نہیں کوئی چیک کرنے کے لئے میکنزم نہیں ہے تو پھر آپ کیسے تصور کر سکتے کسی شخص کے کہ وہ اپنے اختیارات کا بیسٹ وی میں یوز کرے گا ہر کس لیے کرے گا وہ پرسنل گینز کے لیے کرے گا وہ نیشنل انٹرسل ہر کس لیے کرے گا تو میرے خیال میں ضروری یہ کہہ سکی ہے بہت بہت شکریہ یہ جو آئی ایم ایف نے دو چیزیں کی ہیں ایک تو فزکل ڈسپلن کو نمبرز کے ساتھ بیلنس کرنے پہ انسسٹ کی ہے اور گورنمنٹ سے وہ کام کروئے ہیں کہ جو اپنے خرچے کرنے ہیں وہ کمائیں بھی وہ کہاں سے انکمائے گی اور اس چیز کو ڈس ریکارڈ کر دی ہے کہ اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہوگا انہوں نے کہہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے آپ ایک کینسر کے مریض کی کیمو تھیرپی کریں اور آپ اس بات سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے ناخن جھڑ جائیں گے اور بال گر جائیں گے بے پرواہ ہوگے اس طرح سے انہوں نے فگرز کے لحاظ سے ٹیکسز کی ہیں دوسری چیز جس پہ آپ انہوں نے انسسٹ کیا ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ فسکل ڈسپلن جو منٹین ہوا ہے اس کو خراب کرنے والی چیز جو ہے وہ کرپشن ہے اور فیورٹیزم اور یہ جو ڈسیئن میکنگ میں غلط ڈسیئن ہوتے ہیں جیسے ہمارا ایک بزنسمن کہتے تھے نا کہ فائل کو پئیے لگانے والا پوٹ ویلز انڈر دا فائل تو وہ جو یا گریس دا ویلز وہ والی تو اس کے اوپر بھی انٹی گرافٹ لاؤ جو ہے یہ اس تھنکنگ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور لگتا ہے کہ آنے والے دور میں یہ فوکس رہے گا اور جس سے چیزیں آگے چلیں گی بہرحال دیکھتے ہیں کیا آگے ہو یہ صرف آئی ایم ایف کے تک اب یہ نہیں رہے گا اگر یہ لاؤ میکنگ آئی ایم ایف کے کہنے بھی بھی کرواتے ہیں آئی تک کے لیے اتنی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں